دروت پڑھ دیں ملکے ولندہ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ آدائے ہی آنشوار من یومِ اداوتہم علیہ وآلہ یومتی رب شرحلی صدری ویسرلی عامری وآہلو لقدتم من لسانی یفکہو کولی ناودِ علیم مظہرل تجید ہو آونن لکا فن نوائب کلو حم وغم سینجلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین بے علی صلابہ اللہ علیہ وآلہ آدائے ہی آنشوار دعا ہے پروردگار عالم بانی آنے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے نہیں بیٹا مجھے سنو میرا لال مجھے سنو میرا بیٹا شاہ باش باتیں کرنے کے لیے تو بہت سار جاتا ٹائم پڑا ہوا ہے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دس جہاں جہاں اس سے بات کرنے کو منع کیا تم اس کے کان میں شروع ہوئے بڑا افسوس ہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ایک عظیم عزتدار خطیب سکالر زاکر شائر سلام گزار منقبت گزار کیا کیا جہتے ہیں اسے ایک شخصیت کی کتنے نام لوں کتنا تذکرہ کروں کیسا خراج پیش کروں رک رک کے چلنے والا سمندر ٹھہر ٹھہر کے بہنے والا دریا عزت مواب عالی قدر میرے خالے رضی حیدر اسکر حسنی بھائی عارف زادو جعوید بھائی یہ جو بہت قریب تھے ان کے بھی میرے بھی جو ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو لفظ میں اب کہہ رہا ہوں چیئرمین جنابِ ریحان آسمی مرہوم و مقفور عالاللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو جنابِ عزیزِ مطرم سلمان آسمی نور اللہ مرکدہو مالک ان کے درجات بن سکتا ہے مالک امام حسین سرکار کے ذکر کا صدقہ انہیں سرکارِ سلمان اور عبو ذر کے قرب میں جگہا تھا مالک پسمندگان کو سپیشلی معصوم بیٹے کو اسلام بیٹے کو نظرِ بچ سے محفوظ ان کا وہ سارا دوستانہ جو ایک عرصے سے ان کی بیماری سے لے کے ان کی محافل مجالس تک اپنے اپنے رنگ میں اپنا اپنا پیار نبھا رہا ہے مالک ان سب کو سلامت رکھے عالی مرتبت عزت محافل برادر محظم جناب عارف تحتو صاحب عالی مرتبت برادر نقی صاحب عالی مرتبت عزت محافل جناب غفران مشتوہ صاحب عزت محافل جاوید شاہ صاحب اور وہ سارے آپ امار بھائی سے لے کے آخری معتمی تک وہ سارے کے سارے لوگ سپیشلی پوپا حیدر جو حیدر حیدر کرنے آئے ہیں عطر بھائی جو ایک عرصے سے چونتیس پہنتیس پرس سے یہ مجھے سن رہے ہیں اور میں انہیں سن رہا ہوں مولا انہیں سلامت رکھے نظر بات سے احسر بھائی وہ سارے لوگ جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں مالک سب کو عزت دے جاتا ہے جن کی دعائیں میں نہیں بھی جانتا مالک ان کی دعائیں قبولتا ہے عزیز تاجی المہدی کو ذکر حسین قصد کا مالک شفاہ کلیت آفر میں کوئی جی سے مارے بھائی امیر شاہ صاحب ابباس صاحب اور وہ سارے احباب وکیل شاہ صاحب جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں شہزادی سب کی دعائیں کو عزت دے جاتا ہے سخن کی دنیا کا ایک بڑا محتبر نام عزت معاف عالی مرتبت سرکارِ اسد آغا پیمار ہیں ذکر حسین قصد کا مالک انہیں شفاہ کلیتا ہے ہماری آنکھیں از غرسنی پھر سے دیکھیں آسے بھائی ہم انہیں پڑھتا دیکھیں وہ مجلسوں کی رونک ہیں وہ ذکر حسین سلیکے سے کرتے ہیں وہ مالک انہیں نظرِ بچ سے محفوظ ہوئے میں منت کر رہا ہوں یہ اس پہلے ماتنی سے لے کے آخری عزت دار تک افران بھائی ضرور آمین کہنا ہے میری اللہ عزت دار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے پھر عزت دار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد اشفاہ کے درجیوں سے لے کے آخری عزت دار تک سب کی گود آباد میرے مالک یہ جو ہاتھ بلندے ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گونے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں مہند مہینجیو میرا بچہ شاب آش میرا لاب شاب آش میرا بچہ ہاں اسی کا نام کراچی ہے شاب آش بیٹا میری چاند مجھے سن میرے لاب شیل پی بنائیں گے مائلی اس کے بعد اسے جیب میں رکھ 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 جیب میں تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں عارف شاید کراچی میں اتنا میرے مزاج سے کوئی آشنا نہیں جیتنے آپ ہو تو تھوڑا سا خیال کیا کرو یہ دیکھ لو میں چار مجالس مجھے صبح پڑھنی ہے تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں سخی عمران سنتے ہیں تو وہ دیوان پڑھتے ہیں ابھی ارسلان بولو نا آفان بھائی جیو اللہ کرے یہ ہاں پھنچا رہے یہ میں آرکائم رہے شاہ باش ہمار بھائی اکیل بھائی جیو سلامت رہو صدا آباد رہو بی بی آپ کو عزت دے تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں ایک حکم مجھے عارف نے کیا ہوا ہے اور ایک لاد میرے ساتھ معصوم نے کیا ہے اور میں دونوں پورے کرنا شاہ رہا ہوں خدا رہا لمحانی دائے کرنا میرا بس تیزی سے بولنا تسلسل سے علی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں سخی عمران سنتے ہیں تو وہ دیوان پڑھتے ہیں محفل روز ہوتی ہیں سرِ خلدِ بری شوقت کبھی ریحان پڑھتے ہیں کبھی سلام بھائی 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 ب ممبر پہ بات ہوئی ہے ہاتھ اونچے 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 آئے دری شاباش شاباش سلامت رہو تسلسل سیالی کے لادلوں کی شان پڑھتے ہیں سخی عمران سنتے ہیں تو وہ دیوان پڑھتے ہیں بحفل روز ہوتی ہیں سرے کھل دے بری شوکت کبھی ریحان پڑھتے ہیں چار مصرے پچھلے سال کہی تھے میں نے بڑے لاد سے مجھے بار بار کہا گیا کہ وہ ضرور پڑھ دیں وہ سن لو اور میں اپنی نوکری شروع کروں اترا سرام آج سرائیہ کا ایک خطیب کیا کروں اور جگہ تو بتاو جہاں میں سرہ سرائیہ پڑھ دوں اور داد لے لوں بھائی جان آپ تو بولو یار آپ کو تو عادت ہے شوکت سننے کی کراچی آئے ہوں یہاں بھی تباشیر ساتھ لے ہوں بلیک بورڈ لے ہوں سرہ سرائیہ لکھوں اس کے معنی لکھوں پھر تو مجھے داد دو اترا سرام آج سرائیہ کا ایک خطیب ریحان ہم کلام ہیں رب کے کلام سے جی بیٹا جی جیو استاد جیو خزگر اصلی سلام جی آصف جات جیو سلامت رہو ہاں اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے یہ میار قائم رہے جیو میرا بیٹا ہزاروں سال جیو میرا لال اترا سرام آج سرائیہ کا ایک خطیب اترا سرام آج سرائیہ کا ایک خطیب ریحان ہم کلام ہیں رب کے کلام سے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اس لیے جا کر علی سے بات کروں احترام حالی 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 ساکر جیو حسین عزت دے میرے رال کو سلامت رہو ساکر حسین عزت دے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیئے آپ سلامت رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہیں مشکل وقت میں مشکل کام کرنے کی عادت ہے مجھے اکتالیس برس ہو گئے مجھے بادشاہ حسین کے دروازے پہ پلکوں سے جھاڑو دیتے ہوئے کچھ نہ پڑھاؤ تو میں نے دنیا کے پیسٹ ملکوں میں بادشاہ حسین کی ناکری کی ہے میری ہزار مجال ہے میں کوئی دس بار بھی پھر بنوں تو میں شوقت رضائی بننا پسند کروں شاباش شاباش کجھے بہت اچھا لگا پڑھے لکھے بچوں کی یہ داد میرے لیے نا ہاں اللہ اکبر سلامت رہو صدا آباد رہو میری شہدادی تمہیں عزت دے کام مشکل میں رضی میں لگایا عارف دادو صاحب نے اور ٹائم بڑا عجیب و غریب ہے جی بیچار ہے کہ میں کام کروں بھبرات بھی ہے مجھے کہ آپ اب سونے کا ٹائم ہے آپ کا چون لی عقیم صاحب ناکی بھائی کہہ رہے ہیں حیثر 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 والے آخری ہاتھ کا شکریہ میری شہدادی آپ کو عزت دے بڑا مہتبر نام ہے ہماری کراچی کی عزت داری کا رکی بھائی اور میری پشت بنائی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل چھٹی ہے آپ بڑے بھائی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آپ کو چھٹی ہے حبا بولیں نا مجھے غریب کو تو چار پڑھ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو تو پتا ہے میری کل کی مصوفیت کا چلیں سلامت رہیں اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے میں بادشاہ حسین کے دروازے کے سلام تک اس بندے کا ذہنی طور پر مکروض رہوں گا جو اردو سن لیتا ہے اور بولے میرے ساتھ میری مدد کرنا میرے بچوں بادشاہ حسین کی قسم میں اس گلی سے آگے چلا گی رہا ہوں جس میں داد ضروری ہے ہاں اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے ایک ہاتھ سے پکڑ لیتا چل ایک ہاتھ سے تو داد دیتا میرا لالتوں نے دونوں ہاتھوں سے سے مضبوطی سے دھاما ہوا ہے تیرا بھی کوئی قصور نہیں میرا بھی کوئی قصور نہیں میں اس کھلونے سے پہلے کا ذاکر اظہارِ اعزازِ اتر جیو اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا صدرہ کی بلندیوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا ہے کوئی جو کراچی میں قیمت دے دے محمد احمد محمود بادشاہ محمد دے محمد چاہتے ہیں محمد بادشاہ ہزاروں سال جیو صدا سلامت رو اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے مجھے دیکھ مجھے دیکھ محمد احمد محمود بادشاہ کا صدرہ کی بلندیوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا اعلانِ رسالت کے بعد شہنشاہِ معظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر کی سیر کے لیے بلایا گیا اوشی کو آج کل میراج کہتے ہیں ازگر اصری کروڑ سلام ہے تجھے ناردی بھائی ایسا نہیں کرنا لفظ میرا نظاہ ہو جائے آپ کے ہوتے ہوئے حیغت حیغت حی feminine ہو ferدہ حیغت 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 حیما ہائے Canada حی declared الحیلم ایک ہوتے ہو ب tent patience حیغت حیغت حیظetry signage جیو کراچی سلام تیرے میار کو حاکب جیو میرے لال سلامت رہو سدا باز رہو بیٹا کیا کہنی ساتھ کے جو اتنے مشکل جملے پہ رات کو اس وقت میں داد دے رہا ہے اسے سلام ہے میرا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ شہنشاہ محظم کو بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بلایا گیا اسی کو آج کل میراج کہتے ہیں میراج کی بلندیوں پہ شریک کار احادیت کو لا شریق کی طرف سے شجرِ طوبہ کا میوہ تحارت پیش کیا گیا جو ظاہری میراج کے تین سال بعد زہرین کے درمیانی وقفے والے وقت میں ختیجہ کے رہلِ اسمت پہ بطول بن کے ناتے لیں جو حسین کی امہ کا نوکر ہے دونوں ہاتھ مجھے ہائے ذریقی آرے دادو وہ بندے بھی ڈھوڑ کے لے آج انہیں اردو سننے آتا ہو ظاہری میراج کے تین سال بعد آپ نظرِ بط سے محفوظ رہے یہ زبان سلامت رہے سدرہ کی بلندیوں پہ شریکِ کار احادیت کو لا شریق بادشاہ کی طرف سے شجرِ طوبہ کا میوہِ طہارت توفے کے طور پہ پیش کیا گیا ظاہری میراج کے تین سال بعد زہرین کے درمیانی وقفے والے وقت میں بیس جماعتی استانی کو وہ توفہ ختیجہ کے رہلِ اسمت پہ بطول بن کے نازل طبیعت ہے یا مشکل لگ رہا ہے بڑے دنوں بعد نظر آئے آپ سلامت رہیں سدہ آباد رہیں بات سمجھا رہی ہے ہم تو اب یہ پڑھتے ہیں غفران صاحب سوری مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ سدہ سلامت رہیں توفہ بطول بن کے نازل ہوا شورفہ کا قانون ہے کہ کسی عزتدار کا توفہ ہو تو اسے لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے محمد بطول کو دیکھ کے میں نے آپ سے کہا تھا یا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بی بی پڑھو جب آپ نے مجھے کہا ہے تو پھر اس میں آرکے بندے بھی لاؤ جو یہ موضوع سنسکیں یہ کوئی عام موضوع تھوڑی ہے شاباش سلامت رہو سدہ آباد رہو کیل جیو مولا میرے بھائی کو اور عزتیں عطا فرمائے ماں مادر والدہ امم مہتاری مائی کسی شیئے کی اہل کسی شیئے کی اصل صاحب مالک مدفن جڑ بنیاد اصل سرچشمہ بذرگی شناخت خلاصہ حاصل پہچان کو عربی میں ان کہتے ہیں جی جی یار علماء کا شہر ہے مہربانی تیری مہربانی تیری بھائی ہائے داری علماء کا شہر سلامت رہے شورا کا شہر سلامت رہے قیمت مل گئی کراچی آنے کی اتر عزتدار بچے میرے جی ہیں حسین کی قسم میں آپ نے کی بھائی کوئی نہ بولے وہ فران میں مطمئن ہو گیا میں اپنے میار سے نیچے نہیں آسکتا جو مجھے سننے آئے وہ یہاں آجائے حسین تمہیں سلامت رکھے ان سب کو عربی میں پچیس لوگا چکٹھے کر کے میں نے ام کا ہر ممکن تمہارے سپورٹ کر دیا ہے اور اب ام و ابیہ کا ایک ترجمہ کر رہا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اس بندے کو شوقت سننے کا دھنگی نہیں آتا جس کے بعد زبان ہو اور وہ چپ ہو جائے جیسے اولاد کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے ویسے رسول کے ہونے کے لیے خوبی طورت خوبہ جیئے آپ ہائے در ہائے در ہائے در واہے سارے ہائی دری ہائی دری تائم بناو بھیر بگا دوں کتابوں کا اس جیسی پانچ ساٹھ ٹیپ نے لیا اور میں کتابوں سے بھر دوں جب تک جیوں گا لفظوں کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اللہ اکبر بڑی بڑی موتبر شخصیات گزری ہیں اللہ کے جہان میں لیکن یاد اکھنا ہوا انسانوں کی ماں ہے حاجرہ زبی اللہ کی ماں ہے مریم روح اللہ کی ماں ہے آمنا بنت وحب رسول اللہ کی ماں ہے خدیجہ معصومین کی ماں ہے فاطمہ بنت اصد شیر کی ماں ہے فاطمہ کلابیہ بیٹوں کی ماں ہے یہ فاطمہ باب کی حیدر حیدر حالی سارے حیدری اللہ اکبر یہ فاطمہ باپ کی ماں ہے اللہ کے پورے جہان میں اکیلی مستور ہے حسین کی اممہ جو ایک ہی وقت میں امم الحسن بھی ہے امم المحسن بھی ہے امم الحسنین بھی ہے امم الحسین بھی ہے امم سبتین بھی ہے امم شمسین بھی ہے امم کمرین بھی ہے امم البدرین بھی ہے امم نیرین بھی ہے امم کمال بھی ہے امم الخیار بھی ہے امم الخیارہ بھی ہے امم الخیارہ بھی ہے امم کمال بھی ہے امم نجوم بھی ہے امم نجوم بھی ہے اموالکتاب بھی ہے امو ابیہ بھی ہے برداشت کر سکو تو اموالعباس بھی ہے سب یہ تھک تو نہیں گئی بیٹھا بیٹھا تو تو ایسے ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو ہاں بول ہائے گری چلی آرہ در بھائیوں والا پیار ہے تیرہ میرا زندگی کہ اکتیس بتیس سال کی محبتیں ہیں اور تو نے مجھے اتنی دعا کی ہے چلا میں چار مصے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کراچی والے آج شیر سننے کے موڑ میں ہیں کہ نہیں کب کہاں کس کو خبر بنت محمد کان ہے کب کہاں کس کو خبر بنت محمد کان ہے کب کہاں کس کو خبر بنت محمد کان ہے کب کہاں کس کو خبر مجھے دیکھ کب کہاں کس کو خبر بنت محمد کان ہے اس کو سب کی جان کے مالک نے بھی جان کے دیا فاطمہ کو دیکھ کر تعظیم کو کہتا تھا دل اس نے اس کا حل کیا بیٹی کو ہی مانگے منابی علی یہ بزرگ جیرے سلامت رہے یہ نمازی جیرے کیونکہ ہاتھ ہنچے رہے یہ جو کرسیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں میری شہدادی رضی جیو حاصل شاہ جیو حاصل شاہ جیو حاصل شاہ جیو حاصل شاہ جیو جتنے ہاتھ ملکیت ہیں حسین کی ماں کے اتنے ہنچے حاصل شاہ جیو حاصل شاہ جیو حاصل شاہ جیو تھکیو طبیعت تو بس کریں آگے پڑھو اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں ہاں چلو بدھرگ کہہ رہے ہیں آگے پڑھ چلے چلو آگے پڑھتے ہیں پھر بولنا ضرور اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں بس اتخلوص عقیدت کا احتمام کروں وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہو نہ کہ میں جس کا احترام ہی جو میرے بچہ مسرل ہائے جری ہم عصوم عرسلان راضی رہنا یار اللہ تم بچوں کو اور عزت دیں چلیں بباپ نے اتنی دعا دی اور کہا جی ہو شوقت میں ان سب سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں مسٹر پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھا تو اب بس آپ کو سنانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے بڑا نالائک ہے وہ بندہ جو شمجھ کے نہیں بولا اور جس کے پلے نہیں پڑا اور وہ بولتا ہے وہ بھی نالائک ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے ایک ماں یہ پوچھتی ہے اگر تجھ سے یہ سفر نہ ہو تو پھر مجھے فون کر کے تُو نے پوچھنا ہے کس سے پوچھتی ہے اگر یہ سفر ہو جائے تو تجھ پہ واجب نہیں اور جب ہو جائے گا کہ تُو نے بولنا ہے ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے کب تک چھپے رہو گے عزائی ہجاب میں جی بھائی جان سلامت رہیں یہ ہاتھ اونچہ رہے اللہ اکبر آپ کی اقیل کیا بات ہے آپ جیئے یہ میرے بچے جیئے جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کیا بات ہے یا محولی کو جھوڑ ہو گیا یا چلیں یہ بھی شکریہ ادا کرنا بی بی کا یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے کیا بڑا پا ہے کیا جوانی شیر کہتے ہیں وہ میں اتنی دیر لگتی ہے بس با جان سلامت رہے جوانی دیر لگتے ہیں بچے جان سلامت رہے ہیں جوانی دیر لگتے ہیں جوانی دیر لگتے ہیں بچے جان سلامت رہے ہیں اکمہ یہ آپ کے کیا کہنے شاہ باش اکمہ یہ پوچھتی ہے کسی شیر جان سے کب تک چھپے رہو گے اضائی ہجاب میں کب تک چھپے رہو گے اچھا ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں اکتیس برس مجھے صرف کراچی پڑھتے ہو گئے اکتالیس برس ویسے مجھے پوری دنیا میں پڑھتے ہو گئے سچ بتانا جس بندے نے یوں کیا اس نے دادی دی نا جو یوں کر رہا ہے سر کے وجہ زبان ہلائے زور بھی کم لگے گا تبیت بھی راضی رہے ہیں اکمہ شاہ باش میرے بچوں شاہ باش اکمہ یہ پوچھتی ہے کسی شیر جان سے اکمہ یہ پوچھتی ہے کسی شیر چان سے کب تک چھپے رہو گے آرے مجھے ایک ماتمی دکھا جو حسین کی ماں کو گواب آگنا کر کہے میرا فردرابے پہ بولنے پہ دل نہیں آیا میں ممبر ہی ہاں چھوڑ دوں میرے بچوں نے بلایا میں آ گیا کافی ہو گیا اکمہ یہ پوچھتی ہے کسی شیر چان سے کب تک چھپے رہو گے ازائی ہجاب میں اے منتقم جلیل سے ازن جہاد لو اب دیر ہو رہی ہے فدق کے حساب موسیقے 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 ہائیں ہائے ہائیں ہے ہے ہائیں ہے ہائیں چاہاں ابھی جی گاب Polski کتاب تم قبر فؤرق آپ سبح اٹھیں گے تو صحیح نماز کے لیے تو میں جانتا ہوں لیکن پھر سو جائیں گے ٹھیک ہے نا مجھے والا کل چار مل سے پڑھنی گے پلیز میں شوقت رضا ہوں میں شوقت ہوں حسین کی قسم یہی سینے میں اکتالیس برس کا شوقت شپا ہوا ہے نہ چھیڑو تو بہتر ہوگے چھیڑ گیا تو میں صبح کر دوں گا چلو آو پھر مجھے نہیں پتا آپ کون ہے وہ بندہ جس کا نصیب ہار گیا اور وہ نہ بولا علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول حیدر 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 اسگر اس لی اسگر اس لی یار میری قیمت ہے بھائی جس کا ہاتھ حلی کی ملکیت ہے اندر باہر سے اٹھائے گا حیدر 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 جی بابا جی بابا جی بابا جی میں ناکر آپ میں ناکر آپ علی کے دشمنوں حیدر چیز کی زادہ بابا بابا حیدر ناکر آپ ملکی دشمنوں ملکی دشمنوں آشد بیار کا حلی معلوم ملکی دشمنہ ملکی دشمنوں ہماری 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 ملکی دشمنوں ملکی دشمنوں سلام علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں کب ہو آمین میرا بچہ میری آنکھیں نہ رہیں اگر میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کے نانا کا فرمان نہ پڑا ہو حسین کے نانا نے فرمایا ہے دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سب ہی انسان اگر پیار علی سے دوزہ کو بنا نہیں نہیں ہی انسان ہی انسان ہی انسان خانی ہیとی ہ انسان ہر ہی انسان تو تم سننی سکوگے میں آکے بڑھ دوں گا پھر جس نے مجھے اکیلا کیا میں اس کی شکایت کروں گا لی کے آگے آج بھرے پندال میں جو مجھے زیڑی دور پر چھوڑ گیا میں علی کے آگے اس کی شکایت کروں گا پھر پڑھ دوں ٹہلتا 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 علی والا گزر رہا ہوگا پولے سرات سے بڑے آرام سے بڑے لاد سے بڑے موڈ سے ٹہلتا ہوا بڑے آرام سے بڑے مدے سے علی والا جا رہا ہوگا ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے علی والا بڑے آرام سے ٹہلتا جا رہا ہوگا جہنم سے آواز آئے گی علی والا ذرا جلدی کرو پول سے گزرنے میں کہیں علی والا ذرا جلدی کرو پول سے گزرنے میں ادو کے واسطے میں کچھ زیادہ زرد ہو جاؤں تمہارے دل کے اندر ہے علی کے پیار کی تھندک کہیں ایسا نہ ہو میں احترام انسر کو علی والا ذرا جلدی کرو پور سے زیادہ علی والا ذرا جلدی کرو پول سے گزرم لہذا جلدی کرو پول سے گزرم کیا کہہ رہے ہو اچھا سوری شاباش اب آپ نے شیر نہیں پڑھنا سوری آپ پڑھو گے میں اور پڑھوں گا آپ پڑھو گے میں اور پڑھوں گا یاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی علی 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 لکراندہ لکراندہ علی علی ساتھ اسے درمان بچاؤں سلامت رہے عربی عربی میں عربی لینگویچ یاد رہے یہ لفظ عربی نہیں ہے عربی ہے اور ایک سبزی ہے جسے عربی ہے وہ علف ریب آؤ یہ ہے وہ عربی ہے میں ایک لفظ عطا حق کے مطابق دینے کو عیتہ کہتے ہیں حق سے زیادہ دینے کو میری آدھے گھنٹے کی دات کا مضا ایک طرف گفران حسین کی قسم ہے اس جملے کی دات جن بچوں نے دی ہے میرا انہیں سلام ہے بیٹا بیٹا واپس آو گے یا گھر ہی جا رہے ہیں اچھا ٹھیک چلو مولا خیر نہیں میں نے کہا پوچھتا لوں نا نید میں جا رہا ہے تو اس لئے میں نے بیس جماعتی نہیں چھپا اس لئے کہہ رہا ہے ایتہ اس طرح کے مطابق کچھ ہے دینا ایتہ کہہ رہا ہے اسے کہہ دیا تھا ایتینی ویل کسائل یمانی مجھے اپنی کسہ دے دے اس کا بھی ترجمہ کیا زمانے والوں نے مجھے اپنی نیچ اس کو نہیں کہہ رہا ہے اس بندے نے جو نہیں بولا یہ لفظ یمنی اکیل نہیں اپنے حصول کو اوہ ڈی جی کلنو مہیندہ یار تو بہت سار یمنی رسول کو نہیں ایتہ ایتینی بیل کسائل یمانی مجھے اپنی یمانی چادر اٹھ دے ترجمہ ہوا نا یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی طاقت ہی نہیں وہ بطول کی چادر اللہ کرے یہ ہاتھ اوچے رہے اللہ کرے یہ یہ لوگ سلامت رہے بی بی آپ کو عزت دے یہ چہرے سلامت رہے میرا بچہ گازی تمہیں عزت دے کروڑوں سلام میں بی بی کو کواب نہ کہہ رہا ہوں میرے لال مجھے پوری میں اس کی دعاق کا تو لطف نہیں آیا کتنے جملے کا یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو یسار کہتے ہیں بائیں حصے کو علی والوں کے دائیں ہاتھ میں میدانِ محشر میں عمال نامہ ہوگا انہیں اصحاب الیمین کہا جائے گا یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو عرش کے دائیں حصے سے محمد کی بیٹی کے جہیز کی جو چادر اتری ہے وہ ہے قصہ الیمانی میرا بہت شکریہ میرے بچوں تمہارا بہت شکریہ میرے لگلو تمہارا بہت شکریہ معصوم جیو میرا بچہ سلامت رہو میرا لگ بی بی تمہیں عزت دے اتنی مشکل بات پر بولنے والے لوگ تم نے بلائے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر سلامت رہو عیتہ حق کے مطابق عطا حق سے زیادہ کیا ہے بطول مجھے نہیں بتا ہے وہ بندہ بڑا قسمت والا بڑا بخت والا رضی اہدر جو اس جملے کو سمجھ لیو اور بولے کیا ہے بطول مجھے نہیں بتا بطول رسول کو دیکھے اللہ کہہ اینہ آتو اینہ اللہ اکبر محرم تو نہیں پڑھے جاتے نا پھر ہاں جی بیٹا آپ کراچی سے ہو یا اچھ بیٹا دیاری نہ کرا مئیلے سونا ایتا حق کے مطابق اتا حق سے زیادہ انا آتو اینا کل کوثر ہم نے تجھے کوثر اتا کی ایتا کا ہنر آو رہے کوثر کی اتا آو با 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 حقم تیرا شروع ہو گیا ایتا کا ہنر آو رہے سلام ان بزرگوں کو یار ان کی سفید داڑیوں اور ان کے ہاتھ ہنچے سلام میرا جیو جیو کراچی والوں ایتا کا ہنر آو رہے کوثر کی اتا آو رہے مریم کی سنہ آو رہے زہرہ کی سنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایتا کا ہنر آو رہے کاؤسر کی اتا آو رہے کاؤسر کی اتا آو رہے اب مجھے گھڑیوں پہ گزارہ کرنا پڑھ رہا ہے ایتا کا ہنر آو رہے کاؤسر کی اتا آو رہے زہرہ کی سنہ آو رہے خیبہ کررار یہ تاہ شدار وہ کررار خیبر تاہ شدار علمدار کررار کان پہ مہر ہے علی کی وہی بول سکے گا خیبر کا وہ کررار یہ تاہ شدار علمدار سرور کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا بڑے دین آباز یارتیں ہوئی ہیں آپ کی خیبر کا وہ کررار خیبر کا وہ کررار یہ تاہ شدار علمدار سرور کی دعا آو رہے زہرہ 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 کی دعا آو رہے کیا دیتے آج اکیس جنوری گزر گئی بائیس شروع ہو گئی دو ہزار تئیس زندگی کی آخری شام تک مجھے یہ مصرہ بھول گیا یہ بات بھول گئی میں کلامی توڑ کے چلا جاؤں میری ہزار مجال ہے سرور کی دعا آو رہے ارادہ کر نہیں بولنا تیرا ارادہ ٹوٹ جائے تو تجھے حسین کی ماں کی قسم بولنا ہے نہ ٹوٹے تو میں آجی جا رہا ہوں سرور کی دعا آو رہے زہرہ کی دعا آو رہے ماں سے بھی بی بی اپنے بچے کا واسطہ میری مدد کیجئے گا ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت چادر سے شفا اور ہم مٹی اسے شف حقی آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے یہ چیرہ سلامت رہے یہ آواز سلامت رہے یہ میار سلامت رہے اللہ اکبر پھر پڑھ دے پھر پڑھ دے تمہا پھر پڑھ شادر سے شفا ہو رہے ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت شادر سے شفا ہو رہے مٹی سے شفا اور مانگت کو بھی سلطان بناتی ہے یہ خیرات آتم کی اطا ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اعصر شاہ جیویں اللہ اکبر ہاتھانے ہاتھ سے بابا میں تمکیت آرہے شلیئر قیسر شاہ قبر کی رات تک میدانیں میشر تک نہ بھولے تجھے یہ ممبر کے قلاب میں میرا ہاتھ ہے میرا دل تھمے شیر کو دوہزار چوبیس تک جیا تو جماعتی اثانی میں پڑھوں گا آپ نے کہا کیا کہنے چل میں شیر پڑھنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کون بولے اور کتنا بولے بندہ وہاں جائے ہے تو خالق یہاں آئے صدرہ کی فضا آ رہے کربل کی فضا بندہ وہاں جائے ہے تو خالق یہاں آئے آ رہے صدرہ کی فضا آ رہے صدرہ کی فضا آ رہے کیسی عجیب حقیقت ہے کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں نہ سورج ہے نہ چاند جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں نہ سورج ہے نہ چاند سورج چاند کہنا ہوتے ہوئے بھی اندھیرہ نہیں سورج چاند کہنا ہوتے ہوئے بھی میرے تقیب آتشاہ سے پوچھا تھا نا کسی نے یہ آپ کے نانا نے کہہ دیا کہ جنت میں کھانا ہوگا اور تعم ہوگا کائنات کی ہر شہ بندہ جو چاہے گا جب کہے گا پس اس کا من کرے گا اور اس کے سامنے وہ شہ آ جائے گی اور پھر حاجت ہی نہیں ہے بولو براز ہی نہیں ہے حاجت ہی نہیں ہے یہ کیسے ممکنے بندہ کھائے اور حاجت نہ ہو فرمائے نو مہینے ماں کے پیٹ میں یہی تو ہوتا ہے کسی لیے تو ماں کے پاؤں میں جنت میں اللہ اکبر سلام آپ کو سر بی بی آپ کو عزت دے خدا کریں یہ ہاتھ اچھے رہیں یہ بزرک چہرے سلامت رہیں میری شہزادی آپ کو عزت دے اور پھر ایک دن اچانا کیتنا نور پھیلے گا جنت میں کہ فرشتے گھبرا کے بارگاہے حضرت جبرائیل امین میں آ جائیں گے آپ سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے استاد ہیں جنت میں تنہوں سورج نہ چاند یہ روشنی کہاں سے جبرائیل کہے گا یہ ملکہ امکان کے دانتوں کی چمک ہے سورج کی فضا اور ہے زہرہ کی زیا ہے کوئی جو زہرہ کی زیا پہ داب دے ہے کوئی جو لفظوں کے معنی سمجھ کے بولے ختم ہو گئی 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 سلامت رہے میرے بچے جیئے بہت ٹائم ہو گیا سوہ ایک ہو گیا بہت زیادہ پڑ گیا میں میرا جی لل چاہ رہا ہے اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو میں تین شیر اور پڑھ لوں پڑھ لوں اچھا میری بات سن میری بات سن میری بات سن تم مجھے موضوع سے نہیں ہٹا میں غازی کبھی ایک شر پڑھ دیتا ہوں تیرا میرا وعدہ میں اسی میں غازی کبھی ایک شر پڑھ دیتا ہوں مولا کا واسطہ سورج کی فضا اور ہے زہرہ کی زیا اور ہے کوئی جو اور کی قیمت دے دے ارے یوں ہی تو سوال ہی نہیں ہوتے نہ فرشتے جنت کی گزہ اور ہے فضا کی گزہ شعبہ 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 یوں تو یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے جنت کی گزہ اور ہے فضا کی گزہ اور تو اسے وعدہ کر بیٹھوں لے شعر سن اور یا علمہ گفتگو تمام کرتے ہیں چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا اب معصوم ناراض نہ ہونا کوئی بندہ قرآن پہلی لاشاری چھیو نسل جیئے تیری بچے جیئے تیرے حسین بار بار کربلا جانا نصیب فرمائے اگر کوئی بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھایا شوکت کے ساتھ نہیں بولنا وہ علیدہ بات ہے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ شیعہ ماں کا پہ دور چھپ کر جائے میں کہہ رہا ہوں چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا کیوں جنت کا سلہ اور ہے زہرہ کا سلہ جیئے اس کا بھائی جی جی دہ دی جیو جیو عاصف شاہ جی 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 گو فران خلامت رہو صبح تک کہوں میں یہی شعر پڑھتا رہو اتنی دات کا تو تصور ہی نہیں تھا جاگیر جسم جان سے قضاء کو گزار دوں پل میں سروں کا بوجھ بطن سے اتار دوں پل میں بطن کا بوجھ سروں سے گزار دوں حسین نے کہا اب آباس مجھے تیرے ہاتھوں پہ ہی تو مان تھا اب ہاتھ نہیں رہے اور میرا لڑنے پہ تلا جائے تو اب آباس نے کہا اگر ازنی چہاد دیں پاؤں کی ٹھوکروں سے ملش کر گم سلامت رہے یہ مولا ان لوگوں کو شفائے کلی عطا فرمائے یہ نمازی ہاتھ ہونچا رہے یہ نمازی چہرے سلامت رہے باؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں راضی رہنا یار جنت کی گزار ہے فضہ کی گزار اور چوما کریں حسنین بی عباس کا کرتا جنت سے ملا اور ہے زہرہ کا سلا اور جنت کا سلا اور ہے زہرہ کا سلا اور پورا کراچی ارسلان ممبر پہ بیٹے معصوم اعلان کر رہوں پورا کراچی قیامت کی فجر تک مہوں پہ کھڑا رہے تب بھی مصرے کی داد نہیں پوری ہوتی جنت کا سلا اور ہے فضہ کا سلا اور جنت کا سلا اور ہے فضہ کا سلا اور ہر ماتوی شپیر سے جنت میں ملے گا سجدوں کا سلا اور ہے ماتوی شپیر سے ماتوی شپیر سے ماتوی شپیر سے ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا ہر ماتمی تیری آنکھوں کو شلام ہے رضی عدر تیرے اس ماتم کو شلام ہے تیرے اس گریے کو شلام ہے کرو اور شوقت قربان کر دوں تیری آنسوں پہ ہر ماتمی بیٹا کسی کو سمجھے نہیں آتی یہاں سرے کی پدر دی محبت داکاس بن دائے پدر دی محبت داکاس بن دائے تُو سپیاں کو لیں دائیں و علماس بن دائیں پدر دی محبت داکاس بن دائیں پدر دی محبت داکاس بن دائیں تُو سپیاں کو لیں دائیں و علماس بن دائیں تُو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہی بھیرا چنگا ہوئے تاپ gender بھیرا چنگا HC بھیرا چنگا بھیرا چنگا ہی میرا بچڑا پدردی محبت داکاس بن دائے تو سپیاں کو لیندائے سمجھ آیا ہے اللہ کی قسم ساتھ نہیں ہے میرے مجھے پتہ ہوتا تو میں بیاض لے آتا پدردی محبت داکاس بن دائے تو سپیاں کو لیندائے وہ علماث بن دائے تو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہو ویدان جوڑی کے رو بسم اللہ پچھا دے اپناس کی جھائے دے جوڑی کے پسر دے جوارے لے لکھ بگا دیا آپ جیو کیوں آپ بھائی ہوگی جوڑی کے پاس اٹھ گئے مہد حجید جوڑی کے پاس اٹھ گئے جوڑی کیوں جوڑی کیوں ایک طاقت دا اندازہ ہی نہیں اردو بولنے والو ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں بھاجی چوتھے مصرے میں فرد رابے میں اردو بولنے والو برا نہ ماننا ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں بھاجی بھاجی ہماری سندھی اور سریکی میں کہتے ہیں آنے جانے کو ہم اسے پنجابی والے ورطن کہتے ہیں سندھی والے سریکی والے بھاجی کہتے ہیں آپ اردو والے خود سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں شادی پہ آئے تو ہم آپ کے ہاں شادی پہ آئیں گے توقع نہ کیجئے گا ویسے کہہ رہا ہوں ہاں اپجیشن کرالیں تو پھر الہدہ بات ملہب آپ ہمارے ہاں کسی دکھ سکھ میں آئے ہم آپ کے ہاں کسی دکھ سکھ میں آئے اسے ہم سریکی میں بھاجی کہتے ہیں سمجھ آگئی تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں ناجی ناجی کہتے ہیں نجات دہن دیکھو تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے استاد سوری تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے جبریل ہے پیر بھیرا سادہ پوراں غلمان ریایا ہن اصا کمی بس عباس دے ہیں ساڑی ارشیاں نالتا بھاڑی پورے اکتالیس برس ہو گئے پلکوں سے در حسین پہ جھاڑو دیتے گن کے چار یا پانچ منٹ اور تیرے چاہیے میں اکتالیس برس پڑھ کے بھی فیصلہ نہیں کر سکا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے بڑے امیر ہے وہ بندہ رات کے ڈیڑھ بجے اس مجلس اعظام میں بیٹھ کے جس کے موہ سے ہائے نہیں رکل سکی تو ہائے کرتا علی کی بیٹی راضی ہو جاتی تیرا کون سا خرچہ تھا تجھے کیا بتاؤں اکبر کیا تھا نوحہ خان موجود ہیں مولا کے ماتمی موجود ہیں چار سے پانچ منٹ وہ بھی مجھے معصوم نے بڑے لارڈ سے کہا تھا یہ چاچا ہمارے باپ اور ہمارے بھائی کی ورسی ہے ہمیں باپ بیٹے کا پیار سنا ہو میں اپنے لال کی فہمائش پوری کر رہا ہوں کن کے چار سے پانچ منٹ نہیں مجھے پتا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے اکبر مر گیا اللہ کرے تیری جوانی بیداغ لے کسی بندے کو آپ اٹھنا ہو تو اٹھ کے چلا جائے میری طرف سے اجازت ہے کسی جوان کو جلدی ہو میں بڑھوں گا پانچ سے منٹ اٹھ کے چلا جائے مجلس میں مسائب میں نہ اٹھا کرو تمہیں خود پتہ ہی نہیں ہے مسائب جنازہ ہوتا ہے اکبر کا اکبر کی ماں آئی ہوئی ہوتی ہے اکبر کے بالنے والی بھوپی آئی ہوتی ہے اکبر کی زخمی بہن آئی ہوتی جب کوئی اکبر کا جنازہ چھوڑ کے چلا جائے نا ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا یہی حق ہے ماتم کا یہی حق ہے اور تیری جوانی بیداغ رہے جیو اکیل سلامت رہو میرے لال ہاں شاباز جو ماتمی ہو وہ ضرور ہاتھ مارو اللہ اکبر کیا حالت ہوگی ازگر مولا شفاہ دے میرے بھائی کو اسی ذکر کے وسیلے سے وفران جیو ماں شر تک سلامت رہو شہادت نہیں حسین کی اکبر کی جتنی بار کربلا گئے ہوں اتنی بار کبر حسین پہ وعدہ کر کے آیا ہوں زہرہ کلال جس دن ترا اکبر پورا پڑھوں گا اس کے بار نہیں پڑھوں گا کربلا جا کے کوئی دولت نہیں مانگی کوئی شہر نہیں مانگی یہی مانگا ہے یا شہادت کی موت آئے یا اکبر پڑھتے ہوئے موت اللہ اکبر شاہ باش خوصلہ کر تو ایک جملہ کیا حال ہوگیو میرے بچے گا یہ آنکھیں سلامت رہیں بڑے آرام سے بڑی تسلیس ہے صرف ایک جملہ کیا حالت ہو گئی ہے حسین کی قسم میں بھائی اکیل کو پتا ہے پنجاب کے وہ دوست جو مہلی سے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے آخری مرتبہ زندگی میں انیس سو چھانوے میں آخری مرتبہ حسین کے اکبر کی شہادت آٹھ محرم کو کھاڑک لاہور پڑھیے میں نے اکبر کو روتے روتے ایک سید آدھی مہلی سے میں ماتم کرتے کرتے گری ڈاکٹر کے آنے سے پہلے اکبر کے پاس چلی گئی وہ دن اور آج کا دن اکبر بادشاہ نہیں پڑھا میں نے ایک ٹکڑا صرف تیاری کا شہادت بھی نہیں اور نکی بھائی مجھے حسین کے اکبر کی قسم میں بہن بارہ محرم کو ان کے گھر کے ہوں فاتحہ پڑھنے دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نے ان سے کہا یار بڑا ارمان ہے تمہاری ماں کا انہوں نے موہ پہ ماتم کر کے کہا ہمیں مبارک نہیں دیتا ہماری ماں اکبر کو روتے مر گئی خواہ جاوے چھا با بارزی ہے دروہ ماتم جنہیں نہیں آتا وہ سر نیچے کر لو جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو جی میرا بچہ اللہ اکبر جی حسین اسطانے نے کہہ سر جی ہو کبھی نہ رونا پڑے حتر انہوں نے کہا ہمیں مبارک نہیں دیتا ہماری ماں اکبر کو روتے مر گئی یہ ممبر ہے اس کا غلاف ہے میں باوضوں امام حسین کا عددار ہے ماتمی ہے نظامت کی جوٹی کرتا ہے پورے ملک میں حسین کے اکبر کی قسم میں میرے موہ سے جملہ نکل گیا قیامت بن گئی لوگوں نے سڑکوں پہ حلقہ بنا لیا میں نے کہا یار دعا مانگو جیسے تمہاری ماں مر گئی اکبر کی بھی مر جاتی اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کبھی شام کا بادار کبھی کوفے کی گلیاں کبھی اسکلان کے پہاڑ کبھی بیرتوں کا دربار ننگے سر پتھروں کی بھیڑ میں ایک ایک موڑ پہ کہتی تھی ہاتھ پکڑنا بھائی کا موہ پھٹ گیا غریب کا حوصلہ کبھی نہ رونا پڑے مولا تیری امہ کو امیر شفاہ دے اس ذکر کا صدقہ اگر چاہو تو میں چھوڑ دوں یہ جو حالتی ہے نا تو سن نہیں سکے گا چلا آگر سنتا ہے تو مسجد نبی صحابہ کا مجمع درمیان میں محمد دائیں بائیں صحابہ اچانک بہر سڑک سے لڑنے کی آواز آئی نبی نے سلمان سے کہا جا دیکھ کے آ کون لڑا ہے لمحباد سلمان راپس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ دو بندے لڑے ایک اونٹ ہے دو بندے ہیں ایک کہتہ اونٹ میرا ہے دوسرا کہتہ اونٹ میرا ہے نبی نے کہا فیصلہ کریں نبی مسجد سے بار آئے تیری جوانے کی قسم ہے اس سے پہلے کہ نبی فیصلہ کرتے ایک بندے نے اپنا ماما اتارا اتار کے محمد کے پاؤں پہ رکھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کریں اس کی خال اتاریں اس کے سینے پہ کالا داگ ہوگا داگ ہوا تو اونٹ میرا اگر نہ ہوا میں معافی بھی مانگوں گا اونٹ کی قیمت بھی دوں گا نبی نے کہا اونٹ کو نہر کرو انہوں نے نہر کیا پرمایے اس کی خال اتارو انہوں نے خال اتاری اس کے سینے پہ کالا داگ نظر آئے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کرے نبی نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ داگ ہوگا اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کا بیٹا ہے حوصلہ زہدی حوصلہ زہدی حیدر حوصلہ یادہ ہرا سوال ان بچے کو ہاتھ پکڑ اس بچے کا یار ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ میرا بچہ یادہ ہرا یادہ ہرا کس کربلا میں آگئے کس کربلا میں آگئے یہ ریحان عزمی کی مئنس ایسی ہونی چاہیے تھی ریحان عزمی کے ہاں گریہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سمالیں بھوبا اپنے آپ کو ایک منٹ اور مہنے نے یادہ ہرا یادہ ہرا یادہ ہرا کیا کروں وکیل یار اچھا سانس لے لو اچھا سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو آئے 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 یادہ پانچ منٹ ہوں ہے تو میں روتے ہو اور میں کہہ رہا ہوں سانس لے لو ساگر صدیقی کہتا ہے پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا یادہ پانچ سال کا بچہ ہے موں پہ ماتم کر رہا ہے اللہ جانے ہی سے کس نے بتایا ہے کہ لیلہ کا چاند مارا گیا اللہ جانے ہی سے کس نے ہاں نبی نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیتہ دیبا کیا تھا پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہاتھ باندھ کے ایک منت کر رہا ہوں ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک سید آدھے درہ ہاتھوں اٹھاؤ جہاں جہاں جو سید بیٹھا ہے ہاتھ اٹھاؤ میں کلیز کا بیتہ ہوں میں تمہارے نوکر کی اولاد ہوں ازگر اس نے مجھے معاف کرنا بی بی کا واسطہ مجھے معاف کر دینا سید جملہ بڑا مشکل ہے پتہ نہیں کیا ہوا رسول کو چار سال کے حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا حسین کے گریبان کے بٹن کھول کے کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا سلمان آگے بڑا یا رسول اللہ بات اونٹ کی ہو رہی ہے حسین کو کیوں چھوک رہے ہو محمد فرماتے تُو نے سنا نہیں اونٹ کے سامنے ایک ہمارہ گئے اس کے سینے پہ دارے اس کے سامنے کبھی اکبر کبھر چھی کبھی کاسم کے ٹکڑے کبھی اپاس کے بازو کبھی یہ سگار کا لاشا نہیں آتا جساں آتا بات چلا جائے وہ جسے آتا ہے ماتم اسے سائنب کی قسم ہے ہاتھ مار چھینے پہ پڑھنے دے جو ایسا مجھے حسین کا واسطہ پڑھنے دے اکبر کا واسطہ پڑھنے دے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس مار پہ ختم ہو جائے ایک جملہ اور پڑھنے دے اکبر کا واسطہ ایک جملہ اور پڑھنے دو نہیں نہیں کیسا تجھے اکبر کی قسم ایک ڈیرھ منٹ مجھے اور پڑھنے دے میں نہیں پڑھتا شہادت شیو اکبر کی جوانی کی قسم تمہارے آنسوں کی قسم میری اس چھوٹی سی شہزادی بچی کے اللہ اس کے نصیب اچھے گرے چھوٹی جی بیٹی ہے ایسے پلک پلک کے رو رہی ہے اور تیرے نصیب اچھے ہوں اور تیرا مقدر ہے تیرے جتنی تھی سکینہ جب روتی تھی کوئی تماشا مارتا تھا کوئی تازیانہ مارتا تھا کوئی گھوڑے کے ساتھ دڑھاتا تھا کوئی اکیلے اونٹ پہ بارتا تھا کہتی تھی چچا ادباس اوہ میرے کان پھٹ گئے اوہ چچا میرا لہو نہیں رکھتا اوہ چچا میرے بھال سبھی دو گئے اوہ چچا میں پھو اوہ چچا میں پھٹ گئے اوہ چچا میں پھٹ گئے اوہ چچا میں پھٹ گئے موسیقی